بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم اس لیکچر میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹائپس آف ریلیشن ہم جتنی بھی امپورٹنٹ ٹائپس ہیں ان پہ بریفلی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ٹائپس آف ریلیشن کرنے سے پہلے ہم ہم سپوز جتنی بھی ٹائپس ریڈ کریں گے ہم سیٹ اے پہ کریں گے سنگل سیٹ پہ اور سپوز اس میں ایلیمنٹ ہوں گے یہ وان ٹو تھری تو ہم ایک رو سے لیں گے اسی کا اور اس سے ریلیٹڈ ہم ٹائپس پہ ڈسکس کریں گے جی سٹوڈنٹس سب سے پہلی ٹائپ جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے لگیں بہت سمپل ہے اس کو ہم بولتے ہیں وائٹ وائٹ ریلیشن اس کو ہم وائٹ بھی کہتے ہیں اس کو ہم نال ریلیشن بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم ایمٹی ریلیشن بھی کہتے ہیں جی سٹوڈنٹس نام سے ہی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ کون سا ریلیشن ہے A ریلیشن اور on a set A is said to be نال ریلیشن اس کو ہم نال ریلیشن کب کہیں گے if جب یہ ہمارے پاس empty set ہوگا جی students یہ بھی تو سب سیٹ ہے ایک روس اے کا اگر ہم ایک روس اے لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ جتنے بھی possible سب سیٹ ہیں وہ سارے کے سارے ہی relation ہیں تو اگر ہم empty لیتے ہیں تو وہ بھی relation ہے اور اس کا خاص نام پھر کیا ہے wide relation یا null یا empty relation جی students بہت آسان ہے یہ جو first type ہے second type دیکھتے ہیں بہت ہی important ہے جی number two پہ ہے diagonal relation یا اس کو ہم کہتے ہیں identity relation بہت اہم relation ہے جو کہ ہم باقی types میں بھی اس کو use کرنے والے ہیں جی اس کو ہم diagonal بھی کہتے ہیں diagonal relation definition definition اس کی دیکھتے ہیں a relation r on a set a is said to be is said to be identity 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 یا پھر diagonal relation if a related to a for all a belongs to a جی students a related to a for all a belongs to a جتنے بھی order پھر ہم لیں گے ٹھیک ہے اس میں کیا ہونا چاہیے a related to a ہونا چاہیے means that یہ b کی بجائے یہاں پر بھی ہمارے پاس same relation ہو تو اس کی example دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوگی ہم نے set لیا ہے 1 2 3 جی students ایک رو سے اگر ہم بناتے ہیں whole تو کیا بنیں 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 جی students آپ دیکھیں relation identity اس میں کون سا لیں گے اس میں سے کون سے ہم order pair لیں گے کہ وہ identity relation بن جائے suppose نام اس کا ہی رکھتے ہیں تو اس میں کون سے آئیں گے جی 1 1 2 2 3 3 جی students خاص بات اس میں یہ ہے کہ for all a belongs to a جتنے بھی possible ہیں set a میں یا ہم a cross a بناتے ہیں جتنے بھی ایسے order pair ہیں جس میں first element اور second element same ہے وہ ہم سب ہی لکھیں گے اس کو ہم بولیں گے identity relation یا diagonal relation means that اگر ہم ایسا لکھنا چاہیں one one two two تو کیا یہ diagonal یا identity ہوگا بالکل بھی نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں ہمارے پاس three three نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے identity میں whole possible جو order pair ہیں same first and second element جن کا ہو وہ ہم سب لیتے ہیں اب ان order pair کا ہم graph بناتے ہیں جس graph کو ہم ایک نام دیتے ہیں directed graph اور پھر ہم انہی order pair یا relation کا matrix represent کرتے ہیں اس کو matrix میں کیسے show کر سکتے ہیں تو جتنی بھی types ہم پڑھیں گے ان کا graph بھی draw کریں graph directed graph بھی بنائیں اور ان کا matrix بھی ہم انشاءاللہ find کریں گے تو ابھی دیکھتے ہیں diagonal کا graph ہے اور matrix کیسے بنتا ہے جی students ہمارے پاس set a 1 2 3 تو ہمارے پاس جو identity diagonal relation ہے وہ کون سا ہے 1 1 2 2 and 3 3 جی جی سٹوڈینٹ اس کا ہم directed graph draw کرتے ہیں بہت simple ہے all types میں ہم دیکھیں graph کیسے represent کیا جاتا ہے کسی relation کا جی سٹوڈینٹ ہمارے پاس 3 جو element ہیں یہ میں نے 3 element یہ ں بھی draw کی ہیں لکھے ہیں 3 element کو میں شو کیا ہے ایک dot سے ان dot کو ہم بولتے ہیں vertex کیا کہتے ہیں vertex جی students suppose یہ 1 ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے اب relation چیک کریں 1 سے 1 تک ہے تو 1 سے 1 تک ہم کیسے represent کریں گے ہم 1 سے 1 تک اس طرحے سے represent کیا کریں گے یہ دیکھیں 1 سے 1 1 سے 1 جی students اس کو ہم بولتے ہیں loop اس کا مطلب یہ ہے کہ جو diagonal elements یا diagonal relation ہوتا ہے اس کا جو directed graph ہے وہ all vertex پر loop بنتے ہیں ٹھیک ہے اس میں edge نہیں ہوتے ٹھیک ہے 1 سے 2 تک جو ہم line draw کرتے ہیں اس کو edge کہتے ہیں تو اس میں کوئی بھی edge نہیں ہوتا سارے کے سارے ہر vertex پر loop ہوتے ہیں اب اس کا ہم دیکھتے ہیں matrix جی students بہت آسان ہے matrix اس کا بنانا تو ہمارے پاس 1 2 3 3 1 2 3 یہ ہم اس طریقے سے لکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے اگر ہمارے پاس 1 1 پوائنٹ ہوگا جو پوائنٹ ہوگا اس کی جگہ 1 لکھیں گے جو پوائنٹ نہیں ہوگا اس کی جگہ 0 لکھیں گے تو 1 2 ہمارے پاس دیکھیں کہیں کہیں نہیں ہے 1 2 تو 1 2 نہیں ہے 0 1 3 بھی نہیں ہے 0 2 1 بھی نہیں ہے بٹ 2 2 2 ہے 1 لکھیں گے اور 2 3 بھی نہیں ہے 0 آئے 3 1 بلکل نہیں ہے 3 2 بھی نہیں ہے 3 3 3 ہے تو یہ 1 آئے گا تو سٹوڈنٹ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس کون سا میٹرکس بنا ہے آئیڈینٹی ہی بنا ہے جس کو ہم آئیڈینٹی میٹرکس بولتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میٹرکس میں ریپریزنٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کا گراف کیسے بناتے ہیں تو ڈائیگنل کا ہمیشہ گراف لوپ بنتا ہے ہر ورٹیکس پہ اس میں ایج بلکل بھی اللہ نہیں ہے جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو اس سے نیکسٹ ٹائپ ایمپورٹنٹ ہے اس پہ ڈسکس کریں گے